پریکٹس اینڈ پورسیجر ترمیمی آرڈینس پر عبل درامہ جسٹس منیب اختر تین رکنی ججز کمیٹی سے باہر ہو گئے چیف جسٹس قاضی فالزیسا نے جسٹس عمین الدین خان کو کمیٹی رکن نامزد کر دیا جسٹس عمین الدین خان سان آرٹی لیسٹ میں پانچ فے نمبر پر ریجسٹرار سپریم کورٹ نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا تین رکنی ججز کمیٹی بینچ سشکیر اور انسان حقوق کے مقدمات کا جائزہ لیتی ہے لاہور انظامیہ کی تحریک انصاف کو جلو پار گراؤنڈ میں جلسے کی اجازت نو سی چاری جلسے کی انظامیہ چوالی شرائط آت کر دی وزیراعلا خبر پخصون خاصی معافی کا بطالبہ بھی شرائط میں شامل ریاست مخارف ناروں اور تقریروں کی اجازت نہیں ہوگی تحریک انصاف کے مطابق زلی حکومت جس جگہ پر اجازت دے ہم جلسہ کریں گے انو سی کی شرائط پر تحفظات ہیں اور مفادات کا ٹکراو پاکستانی سیاست کے لیے اچھا نہیں مولانا فلد الرمان کہتے ہیں ملٹری کورس کے کردار میں زافہ کیا گیا مفادات کا لیندین ہماری سیاست میں شاویر مساویدے سے بلکل مطمئن نہیں ایک مساویدہ پھر دوسرا پھر تیسرا اور سب ایک دوسرے سے مختلف لیکن قسم کے قدغن قبول نہیں کریں گے حکومت کے پاس اکثریت نہیں انسار جی جوائی پر تھا پی ٹی آئی سے باقاعدہ کوئی تحاد نہیں پالہمانی مور پر پی ٹی آئی سے بات کر سکتے ہیں اپنی قوت سے حکومت کو روکنے کی کوشش کریں گے غلط ترمیم پاس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آرڈینس بدنیتی پر مبنی موسیقی